میرا کسی وقت یہ خیال رہا ہے کہ میں قرآن مجید کو اس ترتیب سے سمجھوں جس ترتیب سے یہ نازل ہوا ہے ایک وقت میرا یہ خیال تھا اس کے لئے پھر میں نے بہت کوشش کی بڑی کتابیں کٹھی کی تو ملیں بھی مجھے عربی میں بھی ملیں انگلیش میں بھی ملیں انگریزی میں بھی کتابیں اس پر لکھی گئیں مستشرقین نے لکھی ہیں یعنی وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن انہوں نے قرآن مجید کی نزول کی جس ترتیب سے نازل ہوا ہے اب دیکھو نا پہلی وہی جو نازل ہوئی وہ تیسویں پارے میں ہیں وہ کہاں ہیں تیسویں پارے میں ہے جا کے جو پہلی وہی نازل ہوئی ہے اب اس کے بعد پھر دوسری تیسری ظاہر ہے کہ بہت ساری بہت سارے مقامات پر جو ہے وہ وہی نازل ہوئی ہے اچھا تو اس موقع پر میں نے بہت سارا مواد اکٹھا کیا ایک شخص ہے مولانا اجمل خان انڈیا کے تھے اس نے اردو میں اس کی ترتیب لگائی وہ میرے پاس کتاب پڑی ہوئی بھی ہے پھر مجھے دراک ہوا اس چیز کا کہ آخر ہم اس تطبعوں میں یا اس تلاش میں کیوں ہیں ترتیب تو حضور علیہ السلام نے لگوائی ہے یہ والی تو ہمیں اسی ترتیب پر اعتماد ہونا چاہیے اس کے لیے پھر کچھ اشارے مجھے سمجھ آئے وہ میں ذکر کرتا ہوں وہ اشارے آپ سمجھیں گے تو آپ کو بتا چلے گا یہی ترتیب ٹھیک ہے جس ترتیب میں اب قرآن مجید ہے سورة الفاتحہ پہلی سورت ہے سورة البقرہ دوسری سورت ہے اب ایک سورت کے بعد جب دوسری سورت ہے تو اس میں ایک آیت آتی ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِم مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اگر تمہیں شک ہے اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فَأْتُوْ بِسُورَةٍ مِّمْ مِسْلِ تو لاؤ اس جیسی ایک سورت یعنی ایک سورت کے بعد دوسری سورت میں ایک سورت لانے کا چیلنج ہے وَدُوْ شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اپنے ہمیتیوں کو بھی بلالو اگر تم سچے ہو کے اس جیسا تم کلام لا سکتے ہو تو اس جیسی سورت فاتح جیسی سات آیتیں بنا کے لاؤ فَإِلَّمْ تَفَالُوْا تم ایسا نہیں کر سکے وَلَنْ تَفَالُوْا اور کر بھی نہیں سکوگے ہرگز نہیں کر سکوگے تو فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِي وَقُودُهَنَّاسُ وَلِحِجَارَةَ اَوْ اِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ تو پھر اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے جس کا اندن انسان اور پتھر ہیں یعنی چیلنج کے انداز میں فرماؤ اچھا پھر دس سورتیں جا کے حضرت دس سورتیں جو ہیں یہ سورہ یونس پر جا کے مکمل ہوتی ہیں دس سورتیں کہا مکمل ہوتی ہیں یعنی سورت فاتح سے لے کے سورہ یونس تک دس سورتیں ہیں ٹھیک ہے پھر گیارمی سورت سورہ اہود ہے گیارمی اس میں ایک چیلنج ہے وہاں فرمایا ام یکولو نفترہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے فرمایا اگر خود انسان کوئی گھڑ سکتا ہے تو فاتو بے اشرے سورم مسلہی تو پھر تم اس جیسی دس سورتیں لے کے آؤ گوھر فرمایا آپ نے پہلے کتنی گزری ہیں دس اور یہ چیلنج کس صورت میں ہے گیارمی صورت میں کہ اس جیسی دس سورتیں بنا کے لاؤ ٹھیک ہے بے اشرے سورم مسلہی بے اشرے سورم مسلہی ودعو من استطعتم من دون اللہ انکنتم صادقین اللہ کے سوا بلالو جس کو بلانا ہے اگر سچے ہو فا علم یستجیبو لک اور محبوب اگر یہ تیری بات کا جواب نہ دے سکیں فا علم پھر اچھی طرح جان لو یہ اپنی خاشات کی ندانی میں دعوے کر رہے ہیں ان کو پتہ کوئی نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے اچھا پھر آگے پھر رب زلجلال والے کرام نے پھر صورتوں کا نام نہیں لیا آگے آگے کہیں بھی صورتوں کا نہیں کہ اتنی صورتیں لاؤ اتنی صورتیں پھر جگہ جگہ کچھ اور مجھ ایک ہے بے آیتم مسلہی کسی جگہ ہے بے حدیثم مسلہی صورتیں تو تم لانی سکے نہ ایک نہ دس اب تم ایسے کرو کہ قرآن پاک جیسی کوئی ایک بات بنا کے لاؤ بے حدیثم مسلہی کوئی ایک بات بے آیتم مسلہی کوئی ایک آیت اس جیسی لاؤ یہ ہمیں بحثیت مومن ہونے کے قرآن مجید کی اس حیثیت پر ایمان لانا ضروری ہے مجھے مجھے جگہ سانتا